بسم اللہ الرحمن الرحیم پہنچ گئی ہے جہاں پر آج کل وہ باقادہ طور پر جو ہے آرام کرے گی اس کے حد پرسوں سے وہ باقادہ طور پر ٹریننگ شیشن میں بھی حصہ لیتی دکھائی دیگے پریکٹس میچز بھی پاکستان کے ہیں انگلینڈ اور آفگزنستان کے لئے پاکستانی ٹیم جو ہے پریکٹس میچز بھی کھیلے گی دوسری طرح ہم نے جس پہ جس پہ پوری دنیا پہ حکمرانی کی اسکوش پہ آج دنیا بھر میں جو ہے اسکوش کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے ساری صورتحال پہ بات کرنے کیلئے ہمارے ساتھ ہمارے سٹوڈیو پہ موجود ہیں ہمارے ساتھی اسپورٹس انیلیس ریاض الدین صاحب ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں اقبال میمن صاحب جو ڈائریکٹر اسپورٹ لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنس سینٹر سے تعلق ہے اور جام شروع سے ہمارے ساتھ یہاں پہ تشریف لائیں ہمارے آج کے پروگرام کے لئے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں ریاض صاحب ہے سب سے پہلے ہم بات کرلیں اسکوش کے حوالے سے کیونکہ آج دنیا بھر میں اسکوش کا عالمی دن منایا جا رہا ہے کیا کہیں گے اس دن کے حوالے سے ایک وقت تھا کہ ہم اس پہ چیمپئن ہوا کرتے تھے آج ہم اس چیز سے بہت دور ہو گئے کیا وجوہات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ شہزا نووین دیکھیں دنیا کھیل میں اگر پاکستان کو مطلب ہمارے چند کھیلوں نے روشناس کرایا ہے تو اس میں اسکوش جو ہے وہ سرے فیرست ہے اس لئے کہ جب پاکستان بنا تھا تو اسی وقت مطلب جو روشن خان تھے حاشم خان تھے اور جو دوسرے مطلب یہ کہ جانگیر خان کے جو والد اور ان کے چچا وہ سب اس وقت مطلب یہ کہ باقاعدہ اسکوش برطانیہ میں کھیلا کرتے تھے اور اس وقت جو تھی یہ ورل اسکوش نہیں ہوتی تھی بلکہ بیٹش اوپن ہوتی تھی وہی ورل مطلب چیمپئن کہہ لاتا تھا تو مجھے مطلب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آہ نائنٹی ایٹ اور اس سے پہلے آہ مطلب باقاعدہ انگلینڈ میں جا کے آہ وہاں پر ویملڈن میں آہ جانگیر خان کے پورا ٹورنیمنٹ دیکھنے کا عزاد حاصل ہے اسی طرح جانشیر کا اور میں مطلب یہ کہ جو ہم جرنلسٹ یہاں سے اس وقت جایا کرتے تھے تو مجھے یہ عزاد حاصل ہے کہ جب جانگیر خان ورل چیمپئن جیت کے نکلے تو سب سے پہلا انٹریو انہوں نے مجھ کو دیا تھا وہاں پہ ہمارے جو میڈیا اس کے لیے پرینٹ میڈیا کے لیے تو ایک زمانہ تھا کہ اس میں جانگیر خان اور جانشیر تک تو آپ کو دنیا میں فتوحہ جو تھے ہیں وہ ملتی رہی بھی اور یہ دو ایسے قرائی تھے اس سے قبل بھی ہمارے جو حاشف خان روشن خان خان قاضی مدب جو دوسرے تھے اپنے کمر کمر زمان خان اور دوسرے جتنے بھی تھے جیسے جانگیر خان کے بھائی تھے وہ بھی تو انہوں نے تو بڑی بڑی اس زمانے فتوحات حاصل کیا اور وہ وہ زمانہ تھا جب اسکوش جو تھا آسٹریلیا اور انگلینڈ کے جو پلیئر سے ان کا توتی بولا کرتا تھا تو اس زمانے میں انہوں نے اچھی پرفارمنسز پیش کی تھی اور جانشیر تک ہم نے جو ہے بڑے ورل کپ بھی جیتے اس کے جتنے بھی اسکوش کے تھے جانگیر جانشیر نے اور بیڈش اوپن بھی سب سے زیادہ مرتا ہمارے ان دو پلیئرز نے جیتی لیکن اس کے بعد سے یہ ہوا کہ جو اسکوش کے پلیئرز جس میں جو ایسا کھیل ہے کہ جس میں اس ٹیمنی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے آپ کو بڑا فوکس کرنا ہوتا ہے بڑا کنسنٹریٹ کرنا ہوتا ہے اپنی فٹنس پہ آپ کو پوری توجہ دونی ہوتی ہے یہ دیکھیں ویسے دنیا کے جتنے بھی کھیل ہیں ہونکی اس کا مطلب ہے کہ فٹنس پہ تو کمپرمائز کوئی ہوتا نہیں ہے لیکن یہ جو سکوش ہے اس میں میرے خاصے سب سے زیادہ فیزیکل فٹنس کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ وہ پلیئرز سے جو اپنی ہر چیز کا خیال رکھا کرتے تھے اور مطلب اس انوائرمنٹ میں آپ کو فدوحات لے کے آیا کرتے تھے اور اس وقت کی جو فیڈریشن ہوتی تھیں وہ بھی مطلب یہ کہ ایک ویل آرگنائز طریقہ نور خان صاحب ہوا کرتے تھے مارشن نور خان صاحب ان کی مطلب سربائی میں ہم نے جو ٹائٹل جیتے ہیں جب وہ نور خان مرہوم اللہ تعالیٰ انہیں غریقہ رحمت کرے جب وہ پی آئی اے کے بھی چیئرمنٹ تھے اور جو مختلف فیڈریشن ہوتی کھیلوں کی اس کے بھی سرفستی کرتے تھے یہ ساری فدوحات ہم نے ان کے دور میں لے بلکل ریان صاحب اس پہ مزید بھی بات کریں گے اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں موسیقی وقفے سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی سکوچ کے حوالے سے تو اب ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں جہاں شروع سے تشریف لائیں اقبال میمن صاحب اقبال میمن صاحب ہے اس وقت پرائم منسٹر کی جانت سے ٹیلنٹ اینڈ پروگرام جو ہے یوٹ کا لانچ کیا گیا ہے جہاں پر مختلف گیمز کے منقید ہو رہے ہیں ایڈ چسی کو اس کو ہینڈ آور کیا گیا تو آپ کے پاس بھی ایک یونیورسٹی سے آپ بھی بلانگ کرتے ہیں سپورٹ ڈائریکٹر ہیں اس یونیورسٹی کے تو اسکوچ دیپارٹمنٹ جو ہے آج ویسے بھی اسکوچ کا عالمی دین ہے اسکوچ دیپارٹمنٹ آپ کے پاس ہے تو آپ نوجوان کھلاریوں کو کس طرح لے کر آئیں گے کیونکہ اب ہم چارمنگ تو ویسی نظر نہیں آ رہی اسکوچ میں ایک وقت میں ہم حکمرانی کرتے تھے اسکوچ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں پیچھے چلا جاؤں کہ ہم نے واقعی اس میں بہت دنیا پہ رول کیا ہے تقریباً چالیس سال اگر ہم اس کو گھرنا شروع کریں تو اس میں حاشم خان تھے آزم خان تھے جانگیر خان تھے اور جانشیر خان تھے پھر آہ روشن خان تھے پھر گوگی علاودین تھے موہیب اللہ تھے موہیب اللہ تھے ہدے جہاں تھے ٹھیک ہے تو یہ بہت سارے کھڑی تھے اچھا ایٹیس تک یہ تھا جب کمر زمان ہوتے تھے تو کوئی بھی اوپر آ جاتا تھا کیونکہ یہ ٹاپ فائف ہوا کرتے تھے اس کے بعد آگئے جانگیر تو پھر تو کوئی بھی ان کے مقابلے میں نہیں تھا پھر جانشیر جب آئے تو پھر ان کے کوئی مقابلے میں نہیں تھا تو ہم نے ملہب آہ بڑا جو ہے رول کیا اس کو لیکن اب کچھ گورنمنٹس جو ہے پچھلی گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے کہ ٹیلنٹ اینڈ پروگرامز ہوں اور یہ گورنمنٹ بھی کر رہی ہے انگریزی میں کعابت ہے کہ آہ ایک جو میتھڈ ہے وہ میڈنیس میں ہونا چاہیے اب کہیں کہیں کچھ آہ چیزوں پہ ہمیں اختلاف پی ہے انہوں نے پندرہ سے پچیس سال کا رکھا ہے حالانکہ ٹیلنٹ ہنٹ جو ہے وہ آہ تقریباً چھ سال سے ابو ہوتا ہے چلانے چھ سال نہیں رکھیں تو یارہ سال یا بارہ سال لیکن ہم پھر بھی ان کے آہ تینک فل ہیں کہ انہوں نے یہ پروگرام لانچ کیا ہے اور ہمارا جو اصل اوبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ سکول سے لے کر کالج اور یونیورسٹی تک جو بھی ہیں پروفیشنل یا نون پروفیشنل ان کو سب کو جو ہے آہ آہ چیک کیا جائے اور ان کے ٹرائلز لیے جائیں ان کے مقابلے ہوں گے ان میں سے جو ٹیم بنے گی جیتے گی تو وہ پھر نیشنل لیول پہ کھیلے گی اور اس میں سے انشاءاللہ ہمیں ٹیلنٹ ضرور ملے گا اور اگر کوئی بھی والی لیول کا ایک یا دو جنے بھی ہمیں مل جاتے ہیں تو پھر ہم اس پہ بہت زیادہ کام کریں گے اس کو ٹریننگ دیں گے اس کی ڈائیڈ کنٹرول کریں گے اس کے ایکسرسائزز ہوں گی تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کا بہت بڑا قدم ہے کہ ہم جو پاس گلوری ہے اس کو ہم واپس لے کریں اچھا اکبال صاحب ہے جس طرح آپ کے پاس ذمہ دی گئی ہے آپ کو اس کوش کے حوالے سے تو آپ کوٹ کے بڑے مسائل آئیں گے تو کوٹ ہے مختلف یونیورسٹی کی بات کریں تو کسی بھی یونیورسٹی کے پاس میرا خیال کوٹ موجود نہیں ہے سکوش کا تو کتنی پریشانی آپ کو درپیش ہوگی کیونکہ پلئرز نکالنے کے لیے جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں اگر پچاس پلئرز بھی ایک پلئرز ہمارے لیے نکل کر آگے ہو پاکستان کے لیے یہ ٹیلنڈ ہینڈ جو پرگرام پرائم منسٹر نے شروع کیا ہے وہ پاکستان کے لیے اچھی چیز ہوگی ہم خوش قسمتی سے لیاقت میڈیکل یونیورسٹی کے پاس اپنا سکوش کوٹ ہے ووڈن سکوش کوٹ ہے ائر کنیشن پورا ٹھیک ہے اور پھر ہمارے پاس جمخانہ میں ہم ٹرنامنٹ کرواتے رہتے ہیں اور پھر ہمارے پاس کریڈٹ کالج پٹاروں میں ہے پھر انٹیریئر میں بھی ہم یہاں وہیں دیکھیں گے کہ جہاں پہ کوٹ ہوگا دیکھیں شہر تو انہوں نے ہمیں بتا دیئے لیکن اگر وہاں پہ فیسلیٹیز نہیں ہوں گی تو دیفنیٹلی ہم وہاں پہ نہیں کر سکتے اگر لڑکانہ میں ہوگا تو پھر سکھر والوں کو بھی وہیں پہ آنا ہوگا اور اگر نواب شاہ میں نہیں ہوگا تو وہ پھر ہم آباس ہیدر آباد میں آئیں گے باقی کراچی میں تو دیفنیٹلی ہمارے پاس بہت ساری فیسلیٹیز ہیں اور کشمیر روڈ پہ بہت سارے کوٹس ہیں تو انشاءاللہ جو ہے جو ہمارا اوبجیکٹیو ہے وہ انشاءاللہ اچھی ہو جائے گا لیکن جس طرح آپ کوٹس کر تو آپ نے باقیدہ طور پر بتا دیا لیکن پیلئرز کہاں سے لے کر آئیں گے پیلئرز کا رجان دیکھتے ہیں آپ کو اس کوش کی طرف آنے گا ہاں یہ کافی سال تک جو ہے یہ ہمیں پرابلم رہی اور ہم ہی جو ہے اس کو کھلتے رہے اور سٹوڈنٹس نہیں تھے لیکن ہم نے سٹوڈنٹس تیار کی ہیں اور جس طرح شہداد صاحب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ لاسٹ یئر کامیاب جوان پروگرام پاکستان میں میں نے کروایا تھا جاکہ اسلام آباد میں تو وہاں پہ ہم نے اس کے لیے پانچ اکھرادی تیار کیے تھے جو ہم نے خود نے ان کو ٹرین کیا ہے اور وہ اب ما شاء اللہ یونیورسٹی لیول پہ ایک اچھا کھیل رہے ہیں اور کارڈر فائنل کے لیے میڈیکل یونیورسٹی کے بچے کارڈر فائنل کے لیے بڑی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نکل آئیں گے ہم ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ریکٹ گیمز کھیلتے ہیں بچے ان کو ہم انوالو کریں اگر آپ تھوڑا سا ہسٹری میں پیچھے چلے جائیں تو آزم خان جو تھے وہ ٹینس کے کوشش تھے اور ان کو ہاشم خان نے کہا کہ یار تم کھلو اور چھبیس سال کی عمر میں انہوں نے شروع کیا جو بہت لیٹ ہوتا ہے مطلب اور اٹھائیس سال کی عمر میں وہ ورلڈ ڈیول پہ آگیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی محنت کی ضرورت ہے اور بچے محنت کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے آگے آسان بچے محنت کریں گے اس پہ مزید بھی بات کریں گے اس کوش کے حوالے سے ریاض صاحب کے بات ساتھ ہے ریاض صاحب ہے جس طرح ذکر کر رہا ہے کہ بچے محنت تو کریں گے لیکن بچے لائیں گے کہاں سے اس کوش کے لیے کیونکہ ہم نے جانشیر اور جانگیر کے بعد تو یا تو پھر ان دونوں نے کوئی توجہ نہیں دی کوئی اکیڈمی سے ایسی نہیں بنائی اس وقت کے اس وقت سے اب تک جو ہے کوئی پلیئرز نکل کر آ جاتے سامنے دیکھیں شہزادہ اگر آپ ہماری تاریخ پر نظر ڈالیں تو میڈ نائنٹیز تک ہم اس کوش میں ہمارا دنیا میں نام تھا جانشیر خان تک اور یہ میڈ نائنٹیز وہی دور ہے جب ادارے پرائیوٹائز ہو رہے تھے اور جب پرائیوٹائز ہو رہے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ ان ڈپارٹمنٹ سے اسپورٹس ختم ہوتا چلا جارہا تھا اس کا مطلب یہ کہ جوب اور کیریئر جو تھا نوجوانوں کا ختم ہوتا چلا گیا جان جانگیر خان پی آئیے میں ہوا کرتے تھے جانشیر خان پی آئیے میں ہوا کرتے تھے دنیا کے ہر ٹارنمنٹ میں وہ شرکت اس لیے کر سکتے تھے کہ ان کو پی آئیے سپورٹ کرتا تھا ان کا ٹریول کا کوئی ٹریولنگ کا کوئی خرشہ نہیں ہوتا تھا اسی طرح جو دوسرے ڈپارٹمنٹس میں تھے ان کو بھی کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا وہ بھی جاتے رہے تھے جو آپ نے دیکھا بعد میں آئے لیکن میڈ نائنٹیز میں جب ادارے پرائیوٹائز ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپارٹمنٹس ختم ہونے شروع ہو گئے ایوین پی آئیے اور کسٹم جنہوں نے میں سمجھتا ہوں اسپورٹس کی پاکستان اور ترقی کے لیے اور دنیا میں پاکستان کا نام پیدا کرنے کے لیے ان دو اداروں نے بینکوں کے ساتھ اور دوسرے اداروں سے بڑا کام کیا لیکن آج ان دونوں ڈپارٹمنٹس میں اسپورٹس ختم ہو گئے ہیں بالکل اگر ہوں گے تو میرے خواہ سے کوئی چیمپنشپ ہوتی ہے تو وہ for the time being کھلاڑیوں کو لیتے ہیں ان کو ایک آدھ مہینے کے پیسے دیتے ہیں کیم لگاتے ہیں ایک کرز دیتے ہیں اس کے بعد آپ نے چیمپنشپ کے لیے افارے ہو گئے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارا جو اب پرائیوٹائز ہونے کے بعد جو جوب اور کیریئر نہیں ہوا تو کھلاڑوں کھلاڑیوں کو کہیں سے سپورٹ نہیں ملی دیکھیں یہ جو اس طرح کے ہمارے جو انٹرنیشنلی اوپر جاتے ہیں یہ اس طرح سے جاتے ہیں کہ جتنے آپ زیادہ انٹرنیشنل میچز کھیلیں گے اور وہاں جو آپ کی پرفارمنس ہوگی اس سے آپ کا انٹرنیشنلی رینکنگ جو ہے وہ نمبر آپ کو ملتے رہتے ہیں بڑھتی رہتی ہے لیکن اگر آپ انٹرنیشنل مقابلوں میں پارٹسپیٹ نہیں کریں گے تو آپ رینکنگ میں جائی نہیں سکتے جب آپ رینکنگ میں آپ اوپر جائیں گے وہ اسی وقت اوپر جا سکتے ہیں جب آپ پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں تو ہماری ہوں تو انوائرمنٹ یہ کہ ہلاریوں کے پاس جوب نہیں ہے کیریئر نہیں ہے تو وہ ہاو کنیٹ پوسیبل کہ وہ انڈیویجیل کیپسیٹی میں جب کسی کی پاس مطلب یہ کہ کھانے کو نہیں ہوگا تو وہ ٹیبلنگ کس طرح سے کرے گا وہاں رہے گا کیسے نہ کوئی اسے سپانسر کرنے والا ہے تو یہ جو بڑی یہ سب سے بڑی ہرڈلز رہی ہے میڈ نائنٹیز کے بعد اگر ہمارے جو آپ دیکھیں مختلف کل کرکٹ تو ابھی تباہ ہوئی نا جو ہمارے سارے دیپارٹمنٹس کی ٹیمیں ختم کی گئیں ابھی ایک سال پہلے کی گئیں لیکن ہاکی فوٹبال سکوش اور جتنے بھی دوسرے کیونکہ ہم ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں دیکھا ہم نے اپنی آنکھوں سے کہ جب ساری چیزیں ختم ہو گئیں دیپارٹمنٹس میں کوئی لڑکے نہیں رہے تو وہ اسی طرح سے پھر بین الاقوامی سطح پہ بھی ہماری پرفارمنس کا گراف بتدریج نیچے آتا چلا گیا اب یہ اسی وقت مطلب ہمارا یہ جو کارکردی کا گراف ہے کھلاڑیوں کی چاہے وہ کسی بھی مطلب اسپورٹ سے تعلق رکھتے ہیں وہ اسی وقت ہوگا جب ان کے لیے ایک فرینڈلی انوائرمنٹ ہو کھیلنے کا ان کے جاب ہو کیریئر ہو دپارٹمنٹس ہیں دوبارہ ٹیمیں بنائیں دیکھیں ابھی حالی میں ایک ڈائریکٹیف تو آئے ہیں کہ ٹیمیں بنائی جائیں لیکن ٹیمیں ابھی تک کہیں سے کوئی سنبن نہیں آ رہی ہے کہ ٹیمیں بنانے اس لیے کہ کسی بھی ادارے میں ٹیمیں بنانے بہت بڑی مطلب بات ہوتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسلام آباد میں بیٹھے وہ مقتدر حلقے جو مطلب اس سے کنسنڈ ہیں اور جو مطلب اس سے ریلیٹڈ ہیں ان کو یہ چاہیے کہ کم از کم اسپورٹس جو ہے اور اور خاص طور سے جن جن کھیلوں میں ہم نے مطلب بین اقبائی سطح پر نائنٹی فور وہ سال تھا جب ہم اسکوش میں ہاکی میں کرکٹ میں اور سنوکر کے ہم چیمپئن تھے اور آج یہ عالم ہے کہ ہم انہی چار کھیلوں میں مطلب ہم ہم جو ورلڈ چیمپئن نہیں ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نائنٹی فور اور نائنٹی فائیو نائنٹی سکس کے بعد جو یہ ڈکلائن آیا ہے وہ کنٹینیو چلتا چلا آ رہا ہے اور یہ اسی وقت ہوگا جب ڈپارٹمنٹ کی ٹیمیں بنیں گی اور باقیادہ دیکھیں میں تو ایک بات کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں کتنے سارے ادارے ہیں مطلب کتنی ساری کمپنیز ہیں ملٹینیشنل کمپنیز ہیں پرائیوٹ ہیں جب وہ اسی ملک سے کھا کمہ رہے ہیں تو وہ جن کے ہاں مطلب ہزاروں امپلائیز ہوتے ہیں کیا وہ بیس پچیس اسپورٹس میں نہیں رکھ سکتے ہیں وہاں پر رکھ سکتے ہیں لیکن ہمارا جو اوپر کا اپنی پرائیوٹیز جو ہیں وہ بالکل دوسری ہیں تو جب تک آپ اپنی پرائیوٹیز جو ہیں وہ مطلب یہ کہ اس کو بہتر نہیں کریں گے اس کو چین نہیں کریں گے اس وقت ہوتے رہیں گے اکبال محمد صاحب ہے اس کوش کی بات ہو رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی سطح پر پاکستان میں بھی یہ جونئر اس کوش ٹرنیمنٹ ضرور منقی دوے غیر ملکی پیلئرز بھی پاکستان آئے لیکن وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو پیلئرز ناخص کار کرتے کی وہاں پر بھی رہی ہے ہمارے لیکن یہ وقت تھا اس وقت پہ اگر جانشیر اور جانگیر کوئی اکیڈمیز بنا لیتے ہیں ان کلانیوں کو اگر پرمان چڑھاتے اور ان میں سے اکیڈمی سے دو سے تین پیلئرز نکال دے تو شاید اس وقت کام آتے وہ لوگ دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ ایک تو ہوتی ہے بلیسنگ ان ڈسکائز یہ اس کے برقص ایک چیز ہوئی کہ جانگیر اور جانشیر کو اتنا زیادہ رتبہ مل گیا کہ پوری دنیا ہل گئی اچھا اس میں ہوا کیا کہ جانگیر اور جانشیر اب یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا ریکارڈ کوئی نہ توڑے ٹھیک ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے منٹورنگ صحیح نہیں کی اب نور کا زمان ہے کمر زمان کا بیٹا جو اوپر آ رہا ہے اچھا دوسری بات یہ کہ ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ باہر انٹرنیشنلی انہوں نے یہ سوچ لیا کہ یہ ان کا کریئر تو ہے نہیں ان کے پاس بلکل صحیح کہا رہا ہے صاحب نے کہ جو ہے کمپنیز نے ہاتھ اٹھا لیا اوپر سے وہ جیسے ہی اچھے کھلاڑی بن جاتے ہیں ان کو جو ہے لیور کرتے ہیں کہ آپ آکے ہمارے پاس کوچنگ کریں تو وہ کیا ہوتا ہے جو کریم کی کریم ہوتی ہے ان کو باہر موقع مل جاتا ہے وہ نیوزیلینڈ چلے جاتے ہیں وہ کینیڈا چلے جاتے ہیں وہ یوکے چلے جاتے ہیں وہ یویسے چلے جاتے ہیں تو ان کا جو ہے وہاں پہ بریڈ اینڈ بٹر جو ہے وہ وہاں پہ شروع ہو جاتا ہے اس وجہ سے ہمارے پاس ایک بہت بڑا گیپ آ گیا دیفنیٹلی آپ کو کریئر چاہیے بریڈ اینڈ بٹر چاہیے بوک کے اندر تو آپ دیکھیں اب اٹھ چھن ندیم ہے وہ بھی ایک غریب آدمی تھا اب اس کو کوئی نو کوئی یونیورسٹی کوئی نو کوئی ادارہ بڑھاتا ہے اس کو چار پانچ لاکھ دس لاکھ اس کو مل جاتا ہے تو اس کی بھی ایک زندگی لیکن ایسی گیمز جس طرح سکوش ہے اس میں اتنا زیادہ پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے باہر ہے ہم کرکٹ آہ والے بھی کما کے دیتے ہیں پی سی بی وہ پی سی بی کوئی اتنا وہ آہ زیادہ ان کو وہ اجدہ نہیں دیتی تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اکیڈمی سکول لیول پہ بھی ہمیں پوش کرنا چاہیے ہم ہمیں پتا کہ ہم جاتے رہے جا کے جم خانہ میں کلتے تھے لیکن وہی تھا کہ ہم جو پیولش تھے اسکولوں میں بھی سکوش کوٹ نہیں تھا حالانکہ سکوش کوٹ کے لیے ایک چھوٹی جگہ چاہیے اور ہم نے جب شروع کیا تو وہ آہ وڈن کوٹس نہیں تھے وہ سمیٹڈ تھے تو سمیٹڈ کوٹس اتنی کوئی بڑی چیز نہیں ہے جب سپورٹس ہو رہی ہے تو ہم بچوں کو انوالف کریں اور دوسری بات یہ کہ ایک انگریزی میں ایک لفظ ہے رسٹک رسٹک سوسائٹی کو اگر ہم آہ زیادہ وہ کریں گے جہاں سے جانگیر اور جانشیر اور آشم خان آئے ہیں غریب علاقوں سے آئے ہیں تو وہ زیادہ اس میں آہ آپ کے اوبجیکٹیو اچیو ہوں گے وہاں سے آہ ٹیلنٹ ملے گا اور اس کو پھر آپ گروم کر سکتے ہیں تو بات وہی ہے نا کہ اکبال صاحب کہ ہم گراس روٹ لیول پر محنت نہیں کر رہے کہ گراس روٹ لیول پر اگر محنت کریں گے تو پلیئر ضرور نہیں بلکل 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 یہ 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 بہت بڑا مسئلہ ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جہاں اس وقت سکوش جو ہے پہ ویلیج لوگوں کے لیے رہ گئی ہے پہلے جو یہ لوگ ہوتے تھے وہ تو بیچارے وال پہ ہی پریکٹس کرتے تھے پھر آہ جزر حریان صاحب نے کہا کہ وہ اپنا سٹیمنا ڈیولپ کرتے تھے جہاں گیر جب آہ دنیا پہ چھایا تو اس اس کا پہلے ایک سٹیمنا تھا جو جو فانٹ سے وہ جیتا پہلا آہ چیمپنشپ ہارا پھر اس کے بعد جیتا ٹھیک ہے کمر زمائے تھا وہ دنیا کا موسٹ سٹیلش پلیئر ہوتا تھا لیکن اس کا سٹیمنا اتنا نہیں تھا تو دیکھیں ان بیچاروں نے دیکھا دیکھی میں ٹھیک ہے ان کے خاندان میں تھا ایک منٹورنگ تھی ایک گائیڈ تھا جنرٹیکلی ان کے پاس یہ ایڈوانٹیج تھا تو وہ جیتے لیکن اب وہ ان بچوں سے ایک تو محنت بھی نہیں ہوتی اور سپورٹس آگئی ہے اب اس میں تو وہ کہاں سے فیزیکلی آہ جائے کھلیں گے کھلتے نہیں ہیں ہاں اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو بھی ریکٹ گیم کھلتے ہیں بچے ہم ان کو سکوچ کی طرف بھی لے کیا رہے ہیں ہم آہ لڑکیوں کے بھی ٹرنمنٹ کروا رہے ہیں لڑکوں کے بھی کروا رہے ہیں اور انٹرنالی ہم کافی بچوں کو جو ہے گروم کر رہے ہیں اچھا جو ٹیلنٹ انڈ پروگرام پرائم میریسٹر کا سٹارڈ ہو رہا ہے اس کوش کی جو جم زمیداری آپ کے پر آئی کی گئی انورسٹی پر آہ تو اس پہ آہ ٹرائلز کب آپ منعقد کر رہے ہیں کیونکہ کچھ ہم نے دیکھا کہ سلاب کے وجہ سے جو ہے ٹرائلز ہو گئے تھے اور اب ہے دوبارہ اس طرف توجہ دی جاری ہے ہاں کیا ہے کہ پہلے تھرٹی ایت سپٹمبر جو تھی لازڈیٹ تھی ریجسٹریشن کی اب ہے لازڈ ویک آف اکٹوبر ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے پھر ہمیں جس طرح انسٹرکشنز ملیں گے کہ گو ایٹ کہ آپ شروع کر دیں تو پھر ہم اس کے جو ہے وہ ٹرائلز شروع کر دیں گے ہو سکتا کہ ہم شروعی کراچی سے کریں شروعی کراچی سے کریں ریا صاحب جس طرح اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ سکوش کے لیے جو ہے گراس روٹ لیول سے پہلے پلیئرز نکلا کرتے تھے لیکن اب یہ چیز نہیں ہے اس طرف ہمیں اب توجہ دینی چاہیے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو جس وقت ہم چاروں کھیلوں کے چیمپئن تھے تو اس وقت بڑا نام ہو گیا تھا پاکستان کا کہ اس وقت ورڈ چیمپئن کرکٹ میں بھی ہیں ہاکی میں بھی ہیں اس کے ساتھ سنوکر میں تھے اس کوش میں تھے تو اس چیز کو واپس لانے کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا اگر گراس روٹ لیول سے ہم کام کریں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سب سے اہم کردار دا کر سکتا ہے وہ تو مطلب ہماری حکومت پاکستان کر سکتی ہے اور جن کا اس سے مطلب جو ریلیٹڈ ادھارے ہیں سپورٹس ہے یا جو بھی آپ اس کو لے لیں منسٹری ہے وہ کر سکتی ہے پھر ان کا بھی ویجن کلیر ہونا چاہیے کہ ہم نے واقعی ان ہیلتی ایکٹیفٹیز کو مطلب فروغ دینا یا نہیں دینا تو اس کے لیے پھر ان کو پیرامیٹرز مطلب تیع کرنے پڑیں گے نیچے سے جب تک آپ اپنے مطلب نوجوانوں کو فیسلیٹیز نہیں دیں گے گراس روٹ لیول پہ تو آپ کچھ بھی کر لیں اور اس وقت تک جب ایک آپ مطلب فرنڈلی مطلب ایڈموسفیر کریئٹ نہیں کریں گے کھلاڑیوں کے لیے نوجوانوں کے لیے گراس روٹ لیول پہ تو وہ کیسے جائیں گے دیکھیں شام کا وقت ہوتا ہے تو بچے آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہیٹے کھڑی کر لیتے ہیں دس بارہ لکے کرکٹ کلنے لگتے ہیں گین لیتے ہیں فٹبال مطلب کوئی اورگنائز ویل اورگنائز طریقہ کار نہیں ہے دنیا میں چلے ہم ترقیہ مالک کی بات نہیں کرتے لیکن اگر دوسری مالک کو دیکھیں تو وہاں پہ علاقہ وائز پورے پورے ایک ایک جمنازیم ٹائپ کے ہیں وہاں پہ ایک کم از کم اگر فٹبال کر کے ڈھوگی کالا گلا گراؤنڈ نہیں تو کم از کم ایک گراؤنڈ ہے اور انڈور جمنازیم جو ہوتا ہے اس کی سہولتیں کمو بیش ہر جگہ موجود ہیں وہاں پہ مطلب یہ کہ شام کو بچے جو ہے وہ باقادہ ٹریننگ لیتے ہیں اور میں نے تو باہر یہ بھی دیکھا ہے کہ ٹائمنگ مقرر ہوتے ہیں اور وہ آتے جاتے ہیں کھیلتے جاتے ہیں اور یہ سلسلہ تین بجے شروع ہو کے رات کو گیارہ بجے تک چلتا رہتا ہے ملکہ ایک منظم طریقے سے انہوں نے اپنے جو جم میں ان کو منٹین کیا ہے ہمارے ہاتھ آپ یہ دیکھیں کہ ہم کروڑوں روپے کی اربوں روپے کی چیزیں تو بنا دیتے ہیں لیکن اس کو منٹین نہیں کر پاتے ہیں آپ نے ایک دو مہینے کھیلا اور اس کے بعد جو ہے وہ جو بچے آنا شروع ہوئے تھے وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے مطلب یہ کہ نہیں کھیلتے ہیں اب آپ ہیدر آباد کی مثال لے لیں وہاں پہ آسٹرو ٹرپ لگی تھی ہاکی گراؤنڈ ہے ویسے تو بشمار پاکستان میں ہم مثالیں دے سکتے ہیں جو مطلب گراؤنڈز کا حال ہوا ہے یا جمنیازم کیا اسٹیڈیم کا حال ہوا ہے نیاز اسٹیڈیم جس میں مطلب یہ کہ ٹیسٹ میچز ہوتے تھے جہاں بڑے بڑے ریکارڈ بنائے گئے تھے وہاں پہ مطلب کمو بش بیس پچیس سال سے کرکٹ نہیں ہو رہی ہے اور بیس پچیس سال پہلے کرکٹ ہوا کرتی تھی یعنی انگلینڈ کی دنیا بھر کی ٹیمیں ہم آتی تھیں اور اب وہاں پر ٹیمیں نہیں آ رہی ہیں تو بات کہنی کی ہے جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے دنیا تو ترقی کر رہی ہے ہم جو پیچے لیول پہ ہم کیسے آگے جا سکتے ہیں دیکھیں بچوں کی دلچسپی لاکھ مطلب یہ ہو کہ انہوں نے گراؤنڈ کے اندر جانا ہے لیکن جب ان کے محلے میں یا کم از کم اس علاقے میں چار پانچ میل کے اندر کوئی گراؤنڈ نہیں ہوگا کوئی فیسیلیٹی نہیں ہوگی تو ہاؤو کینٹ پاسیبل کے مطلب وہ وہاں جا سکیں گے پھر وہ یہی کریں گے کہ اس کا موبائل کا استعمال کریں گے اور جو مطلب بچے مطلب آج کل بہت سے بچے تو آپ یہ دیکھیں کہ چونکہ جب سے جاب اور یہ کیریئر ختم ہو گیا تو وہ بچے جو کھیل میں اپنے ٹائم دیتے تو وہ سنجیدی سے پڑھنے کی طرف چلے گئے ہیں وہ باقید ایک پروپر ایجوکیشن لے رہے ہیں اور آپ آپ کو معاشرے میں جو ہجان نظر آ رہا ہے جو سنیچنگ اور ڈیکیٹی نظر آ رہی ہے وہ اس کی وجہ ہے کہ وہ ظاہر ہے یہ میں جسٹیفیکیشن نہیں پیش کر رہا مطلب بھی کہ روزگار نہیں ہے ان کو سب سے آسان ذریعہ پھر ہمارے قانون میں اتنی کمزوریاں ہیں کہ وہ ان کو گریفت ہی نہیں کر سکتے ان کو پکڑ ہی نہیں سکتے تو ان کو ایک مطلب لیبرٹی مل گئی ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں تو جو آپ کا بنیادی سوال تھا کہ مطلب گراسو لیول پہ کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں تو دیکھیں جب ہم مطلب سیونٹیز ایٹیز کی بات کریں تو اس وقت ہمیں یہ پتا تھا میں اکثر مطلب یہ مثالیں مختلف ٹی وی چینل سے بیٹھ کے دیتا ہوں کہ گھر میں بات ہوئی میرے والد صاحب نے کہا گیا بیٹا آپ کو ایم ایس سی کرنا ہے اور پھر جوب آپ کوئی اچھی زی کرنی ہے لیکن ہمارے محلے میں میں دیکھتا تھا کہ کوئی جو ہے کے پی ٹی میں لگ گیا کہ پی آئیے میں لگ گیا کوئی کسٹم میں لگ گیا تو میں گھر آگے بولتا تھا والد صاحب کیونکہ بھئی دیکھیں وہ تو کرکٹ کل رہے تھے ہاکی کل رہے تھے وہ میٹے کے بعد وہاں لگ گئے ہیں تو ہم نے بھی میں نے اپنے طور پر نائنس کلاس سے میں نے دورنا بھاگنا شروع کیا اور کرکٹ اور ہاکی کھیلنے شروع کی اور پھر وہاں پہ مطلب یہ کہ پہلے میرا ایک کداریم اپائنمنٹ ہوا پھر دوسرے میں ہوا جنرلزم بھی مطلب ہم نے تری لینس کی اور باقیادہ اس کے مطلب آپ کو مواقع مواقع جب ملیں گے آپ کو مطلب مجھے یہ احساس ہو گیا تھا اس وقت کہ یار جوب جو ہے ایم ایسی کرنے کے بعد اگر ہم کھیل کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں تو میٹر کے بعد بھی کر سکتے ہیں تو میٹر کے بعد ہماری جوب لگ گئی تو یہ جتنے بھی ہم نے ایچیومنٹ ہاصل کی ہیں یہ سیونٹیز اور ایٹیز کی جو اچھی پالیسیز تھی اس کی بنیاد پہ ہم نے مطلب یہ کہ نائنٹیز میں بڑی بڑی کامیابی حاصل کی آپ یہ دیکھیں کہ ہاکی میں جب پاکستان بنا تھا اس کے بعد سے ہی دو چار بعد ہی ہم نے بڑی بڑی اچیومنٹ حاصل آپ دیکھیں اس وقت جو پیئر سے وہ آرمی میں ہوتے تھے نیوی میں ہوتے تھے فضائیہ کی ٹیم میں ہوتے تھے پی آئیے کی ٹیم ہوتی تھی کسٹم کی ٹیم ہوتی تھی ریلوے کی ٹیم ہوتی تھی اس وقت یہ تھی مطلب مختلف بینکس وغیرہ اس وقت انہوں نے ٹیمیں نہیں بنائی تھی لیکن اگر آپ سیونٹیز اور ایٹیز میں آتے ہیں تو سارے مطلب یہ کہ جو ملٹینیشنل کمپنیز تھی یا بینک وغیرہ تھے انہوں نے بھی اپنی ٹیمیں بنانی شروع کی تو اس پورٹس کو ایک فروغ ملا تو جو چھوڑا بچہ ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار فیوچر میں ظاہر ہے اس کے والدین بھی جانتے ہیں کہ فیوچر میں مطلب یہ کس طرح سے بچے آ سکتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کرکٹ کے میدان جو ایک ایڈمیز جو ہیں آپ کو مطلب ہر شہر میں اتنی زیادہ نظر آئیں گی کیا ہے ان کو پتا ہے کہ یار پروفیشنل کھیلے اگر کم از کم قسمت جاگ گئی اور ہم ہو گئے تو مطلب یہ کہ جو ہم زندگی بر کمائیں گے وہ ہم ایک سال میں کمائیں گے بالکل کرکٹ کے کیونکہ ہر جگہ بر جگی بسی نظر آتی ہے کیونکہ جہاں دیکھیں وہاں کرکٹ ہی کرکٹ ہوتی نظر آتی ہے دوسرے کھیلیں اس پہ توجہ تھوڑی سی کم ہوتی ہے اس پر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے تو گفتگو کو مزید جاری رکھا ہے وقفے سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی اس کوش کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنے مارشل آٹ کے حوالے سے تو دو بار سردارتی ایوارڈ حاصل کرنے والے اشرف تائی اس وقت جو ہے اپنا سینٹر بند ہونے کے باعث شدید مشکلات کا شکار دکھائی دیتے ہیں انہوں نے پرائیم نیسٹر سے بھی اپیل کی کہ ان کے جو سینٹر ہیں انہیں دوبارہ جو ان پر کام کرنے دیا جا اور جس طرح وہ کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں پاکستان کا ایک سرمایہ ہے پاکستان کے لئے کھلاڑی پرویوز کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اسی حوالے سے ہم نے ایک چھوٹا سا پیکج تیار کیا وہ پیکج ہم آپ کو دیکھاتے ہیں دو بار سردارتی ایوارڈ حاصل کرنے والے گرانڈ ماسٹر محمد اشرف تائی نے وزیراعظم سے مدد کی اپیل کر دی اشرف تائی کا کہنا ہے کہ ایک بار پھر گرین لائن پروجیکٹ کے باعث میرا سینٹر بند ہوا تو مالی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا یہ اجڑا ہوا خاصتہ حال سینٹر جس کی نہ چھت ہے نہ کوئی پرسان حال کے جی اے گرانڈ میں قائم در حقیقت یہ تائی سینٹر ہے اشرف تائی کا کہنا ہے کہ وزیراعظم اور گارنر سیند میری مدد کریں تین سال گرین لائن پروجیکٹ کے وجہ سے سینٹر بند رہا اب اس کی حالت قابل رحم ہو گئی گرین لائن کی انتظامی ہم نے اتنا وعدہ پورا نہیں کیا ہم نے بھی یہ سنا کہ گرین لائن والے یا کوئی پروجیکٹ لانچ کرنا چاہتے ہیں اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جگہ میری تو نہیں ہے یہ کیجئے کی ہے تو کیجئے پرمیشن دے گی اس کے بارے ہم کو اگر کوئی لگے لٹاتے ہیں تو آلٹرنیٹ کوئی جگہ دے دیں میری جتنی بھی صدمات ہے اس کو دیکھتے ہوئے مجھے کوئی ریزنیول جگہ دیں یا سینٹر کو بنا کے دیں جو میری اور میری کوئی پولٹیکلز میں وہ نہیں ہے یہ نہیں بولتا ہم مجھے آپ کیج دیں خود ہی بنا کے دیں ہم انشاءاللہ اس کو انٹرنیشنل لیول تک لے جائیں گے گرین لائن پروجیکٹ کی توسی منصوبے کے بائیس یا انتظامیہ ٹرس سینٹر بنانا چاہتی ہے اشرفتائی کا کہنا ہے کہ مالی مشکلات نے پہلے ہی گھیر رکھا ہے کسی بھی اقدام سے پہلے مجھے متوادل جگہ دی جائے شہزادہ مہین وینس ٹی وی کراچی پیکیج آپ نے دیکھا اب اسی پہ بات کرتے ہیں ریاستہ صاحب سے ریاستہ بے کیا کہیں گے دو بار سردارتی ایوارڈ حاصل کرنے والے اشرفتائی جو پاکستان کا سمجھنے سرمایہ ہیں مارشل آٹس کا ایک پڑا نام ہے اب وہاں پر جہاں پر وہ اپنے سینٹر پر جو ہے کھلاریوں کو تربیت دیتے ہیں وہاں پر گرین لائن پروجیکٹ کے باعث جو ہے بہت زیادہ مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس قسم کی چیزیں گرین لائن پروجیکٹ جو چل رہا ہے اگر وہاں پر کچھ سامان وغیرہ وہاں پر رکھتے ہیں تو اس سے پہلے اس اقدامات سے پہلے جو ہے کم از کم ان کو اعتماد میں ضرور لے لینا چاہیے تھا اشرف تائی کو جی بالکل دیکھیں اشرف تائی ہی ہمارے ملک کا اساسہ ہیں اور جس طرح سے انہوں نے پیش کی ہیں اور جس طرح سے اس ہیلتی ایکٹیوڈیز میں نوجوانوں کو اپنے ساتھ ملایا ہے اور ہزاروں کے قریب جو ہے نوجوان ان سے تربیت کر کے نکل گئے ہیں بلکہ ایک اندازے کے مطابق کوئی اکیس لاکھ کے قریب جو ہے اسٹرینٹ یہاں سے نکل چکے ہیں یا ان سے تربیت حاصل کر چکے ہیں دیکھیں اشرف تائی تو ان کی آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس رہی صدارتی ایوارڈی آفتہ ہیں ان کی تو اپنی ایک اہمیت اور حیثیت اپنی جگہ ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی حیثیت کے ساتھ ساتھ ہمیں اس ہیلتی ایکٹیوڈی جو ہے ہماری جو نوجوانوں کے لیے میں ایک مضبط مطلب چیز پیدا کرتی ہے اس کو ہمیں کنسنٹریٹ کرنا چاہیے اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے دیکھیں اگر ہمارے ملک میں کوئی ترقیاتی کام ہو رہا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو رہا ہو یہ اچھی بات ہے لیکن جو آپ نے سوال اٹھایا بنیادی طور پر کہ جی ان کو اعتماد ملینا چاہیے تھا تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ بالکل دیکھیں وہ ترقیاتی کام کے سلسل میں اگر آپ کو جگہ کی ضرورت ہے بالکل لیں اس لئے کہ ہمارے ملک میں ترقی ہو رہی ہے ہمارے لوگوں کے فائدے کے لیے ہو رہی ہے یہ اچھی بات ہے مضبط بات ہے ہونی چاہیے لیکن ساتھ ساتھ جہاں پہ آپ کو مطلب ہے کہ ہمارے نوجوان تربیت حاصل کر رہے ہیں اور وہ نیگیٹیو ایکٹیوٹی کے بجائے پوزیٹیو ایکٹیوٹی میں اپنا وقت دے رہے ہیں تو اس کو تو کم از کم اون کرنا چاہیے اور میرے خال سے یہ اخلاقی بھی فرض بنتا ہے اور پروفیشنلی بھی حکومت اور کنسرنٹ جو ادارے ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ان کو اتماع دے چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی فلائی ہمارے جو ذرائع وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی فلائی ادارے کو جو ہے گورمنٹ وہ جگہ پروائٹ کر رہی ہے وہاں پر فلائی ادارے کی لئے دیکھیں اگر فلائی ادارے کو کر رہی ہے تو اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان کی جہاں بھی یہ پریکٹس کراتے رہے ہیں لڑکوں کو اور جو نوجوان ہمارے تربیت حاصل کرتے رہے ہیں اس کا مطلب بھی کہ قانونی مطلب وہ معاملات کیا ہیں اس کے وہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ زمین کس کی ہے یا وہ جگہ پر مسیس کس کی ہے وہ کس کے نام ہیں ان کو کس طرح سے ملی اور اگر وہ فلائی ادارہ کو ہی لے کے جا رہے ہیں دیکھیں آج کل میڈیا جو ہے اتنا فاسٹ ہے کہ آپ کی ایک پوزیٹیو یا نیکیٹیو بلس ایک لمحے میں پوری دن میں فلیش ہو جاتا ہے اور لوگ اس پر اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں اور اسی طرح پھر اگر کوئی سی کو قانونی چارہ جو ہی کرنی ہوتی بھی کرتا اور جو اگر سیم کے بیٹھنا ہوتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بھی اس طرح سے اگر فلائی ادارہ دے رہے ہیں تو یعنی انہوں نے بھی چیزوں کو دیکھا ہوگا ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے ہوں گے تو ان کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ یہ غلط کام کر رہے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے اگر تو ان کو کوئی گھنجائش ہے وہ کر رہے ہیں تو وہ بھی کریں فلائی دائرے کے لیے لیکن جو آدمی پچاس ساٹھ سال سے ایک جگہ مطلب یہ کہ تربیت دے رہا ہے اس کو مطلب یہ کہ اس کا پاکستان کے لئے جیسا میں نے کہا کہ کم اوبیش ایک اندازے کی مطابق آئی ام نوٹ شئر بیٹ می بھی آئی تینگ ام رائیٹ کے اکیس لاکھ کے قریب جائیں اسٹوڈینٹ انہوں نے کوئی ہم تو بچپن سے دیکھ رہے ہیں انہیں وہاں پہ جا رہے ہیں ایٹیز سے تو میں دیکھ رہا ہوں ان کو جب ہم نے خود مطلب اسپورٹ میں آیا اسپورٹ شروع کیا اسپورٹ سے واپس تھا تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنے عرصے سے باقیدہ وہاں نوجوانوں کو تربیت دے رہے ہیں تو ایک ایسا شخص جس کی اتنی خدمات ہوں اور پھر وہ کوئی مطلب اس کی ذات صرف انوالو نہیں ہے اس میں آپ کے ہزاروں مطلب نوجوان انوالو ہے بلکل ہزاروں نوجوان اسی پہ اکبال صاحب سے بات کرتے ہیں اکبال صاحب جس طرح آپ تھوڑے سے پہلے گراس روٹ لیول کی بات کر رہے ہیں اگر ایسی چیزیں ہوتی رہیں پاکستان کے اندر اور خاص کر کراچی میں جہاں سے پلیرز نکالنے کے لیے لوگ تقدور کرتے نظر آتے اور پاکستان کا بڑا نام وہاں پر ہے جو مارشل آٹ کا وہ سکھاتا اور ان کے ساتھ ایسی ذاتی کی جائے تو کیا سمجھتے ہیں آپ اسے یہ تو بہت بڑی ذاتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی نہ کوئی ان کو alternative نکالنا چاہیے تھا اگر یا تو اسی جگہ پہ 50 person ان کو دیتے اور باقی کوئی اور فلائی ادارے کو دیتے یا پھر ان کو کئی اور جو ہے وہ move کر لیتے مگر وہ بھی within the city ہوتا ہے چلیں یہ تو بالکل ہی جو ہے green line کے ساتھ ہے لیکن اگر ان کو وہ چاہتے تھے کہ جو ہے یہ بھی ایک چونکہ یہ بھی ایک social responsibility ہے یہ بھی ایک فلائی کام ہے کہ جب آپ sportsman کو تیار کر رہے ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا problem ہے اور ہمارے پاس بہت سارے جو grounds ہیں ان کو بھی اس طرح ہی بہت سارے شہروں میں convert کر دیا گیا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں appeal کرتا ہوں ان لوگوں کو اس channel کے حوالے سے کہ برائے مہربانی اس پہ تھوڑا سوچیں brainstorming کریں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک بندہ جس نے ایک لاگ یا ڈیڑھ لاگ یا جو ہے ملہب کئی لوگ players تیار کیے ہیں اور آپ کی ایک respect develop ہو رہی ہے دنیا میں اور پھر صدارتی صدیابتہ ہے exactly تو اب یہ چیزیں ہیں کہ اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا ہمارا جو think tank ہے country کا وہ اس چیزوں پہ سوچتا نہیں ہے sports کوئی اتنی بڑی finance نہیں چاہیے اور جس طرح آپ نے grass road کی بات کی تو بہت سارا پیسہ sports department کا لیپس ہو جاتا ہے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے plan کیسے کریں execute کیسے کریں تو ملہب بہت سارے لوگ ہیں آپ لوگ جس طرح بیٹھے ہیں اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جو ان کو یہ کام کر کے دے سکتے ہیں لیکن یہ کہ سوچ نہیں ہے تو ہم بالکل سوچ نہیں ہے سکوش کی آپ تھوڑے در پہلے بات کر رہے تھے ہیں آپ نے جس طرح کہا کہ انٹریل کے اندر کافی جگہوں پر جو سکوش کوڑ بھی نہیں ہے لیکن کراچی میں بہت زیادہ ہے جس طرح آپ نے trials کے حوالے سے بات کی اگر آپ نے سوچا تھے کہ کراچی میں اگر trials دینے ہو تو کوڑ بہت ہے انٹریل کے اگر بات کریں تو آپ کے پاس لیاقت university کے اندر جو ہے ایک کوڑ موجود ہے جہاں پر یہ open trials اور جم خانہ میں ہے اور cadet college میں ہے تو یہ یہ بھی ملک گنے چونے ہیں جن کو ہم آجا انگلیوں پر گن سکتے ہیں تو یہ ہماری بدقسمتی کہیں کہ ہمارے پاس یہ facilities نہیں ہیں ہمارے بس دو کوٹ ہیں گورنمنٹ کے نیا سٹیڈیم کے سامنے بنے ہوئے لیکن اس کا بھی ان کا کوئی ارادہ تو تھا کہ اس کو جو ہے فلی آئر کنڈیشن بھی کریں اور وڈن کریں لیکن وہ ابھی ادارہ مالب ارادہ جو ہے ان کا وہ کہاں ہے سمجھ میں نہیں آرہی یہ دو تین سال سے ہم سن رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ policies کی ضرورت ہے ایک honesty کی ضرورت ہے ایک sincerity کی ضرورت ہے تو ورڈز sports towards healthy lifestyle اچھا اکبال صاحب ہے آپ نے تھوڑے دیر پہلے ذکر کیا کہ آپ کے جو یونیورسٹی اس کے اندر کوٹ موجود ہے کتنے یونیورسٹی کے جو ہے نا ٹورنمنٹ سے آپ نے اس کوٹ کے اندر اب تک اس کوش کے کرائیں سر ہم نے اس میں جو ہے ہمارے انٹرنل ٹورنمنٹ زیادہ ہوئے اور ایک آدھ ٹورنمنٹ جو ہے ہم نے کروائے ہیں جو انڈیویجولز آ کے کھیلے ہیں ہمارے پاس ادھر وائز ہمارے پاس جو سپورٹس گالہ ہوتا ہے یا سپورٹس فیسٹیول ہوتا ہے اس میں ریکٹ گیمز جو ہیں جب ہوتی ہیں جس میں بیڈمنٹن ہو گئی سکوش ہو گیا ٹینس ہو گئی بیچ ٹینس ہو گئی ٹیبل ٹینس ہو گئی کیونکہ ہم بیچ ٹینس بھی کراتے ہیں تو یہ اس میں پھر بچے حصہ لیتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایس او ایس ویلیج ہے وہاں پہ جس کا اپنا سکول ہے بچے ہیں ان کو ہم تربیت دے رہے ہیں اور پھر ہمارے پاس ایک گورمنٹ کا سکول ہے گرلز کا بھی بوائز کا بھی ان کے بچوں کو ہم ٹریننگ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے اس میں سے بھی کوئی ایسے ٹیلنٹ نکلے گا جو پاکستان لیول پہ گرلز لیول پر اگر ہم بات کریں اس کوش میں تو سمجھتے ہیں کہ کوئی لڑکیاں ہیں گرلز کی جو نکل کر سامنے آئے کراڑی بلکل ہیں ان پہ کام کرنا پڑے گا اب دیکھیں ہمارے پاس ایک جو جس طرح انجنئرنگ یونیورسٹی یا میڈیکل یونیورسٹی ہے یہ ہیں پروفیشنل یونیورسٹی تو بچے جیسے ہی تھرڈی اور فورٹیئر میں جاتے ہیں تو وہ پھر ان کا سیریسنس جو ہے نا وہ سپورٹ سے زیادہ پڑھائیں کی طرف چلی آتی ہے تو جب بچے تیار ہو جاتے ہیں ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ پڑھائی کی طرف چلے جاتے ہیں تو پھر وہ آگے نہیں بڑھ پاتے لیکن یہ کہ آپ کی بات بلکل صحیح ہے یہ جو ٹیلنٹ اینڈ پروگرام میں اس کا مقصد ہی ہے کہ جو بچے آہ ہیومنیٹیز میں ہیں یا جنرل یونیورسٹیز میں ہیں سکولز میں ہیں ان کو ہم اوپر لے کے آئیں اور وہ بھی جہانگیر خان کی طرح جہانشیر خان کی طرح کمر زمان کی طرح شائن کریں بالکل کمر زمان کی طرح شائن کریں ہیں جنگیر خان کی طرح شائن کریں آہ ریاض صاحب تھوڑے دیر پہلے جو بات چل لی تھی نوجوان کھلاریوں کے حوالے سے آہ دیگر کھیلوں پہ بھی بات ہوئی تھوڑی سی بات ہم فٹبال پہ کر لیں آہ اب کراچی کے اندر بیچ آہ فٹبال ٹورنمنٹ بھی منقض ہونا جا رہا ہے دنیا ور میں بیچ آہ فٹبال ٹورنمنٹ منقض ہوتے پاکستان اور کراچی میں بلکہ پاکستان میں پہلی دفعہ یہ جو بیچ آہ ٹورنمنٹ فٹبال کا کھیلہ جائے گا کیسا دیکھتے ہیں اس کو شہدہ بھا اس سے قبل بھی لوکل سطح پر یہاں پہ بیچ میں جو ہے مقابلے ہوتے رہیں لیکن یہ خوشائن بات ہے کہ اس سطح پر آہ ظاہر عبار کی ٹیم میں آئیں گی اور سب کچھ ہوگا تو یہ ایک نیا تجربہ ہوگا ہاں جن جن مطلب ہی کنٹریز میں ان کے بیچیز ہیں وہ آپ یہ دیکھیں انہوں نے نئے نئے کھیل وہاں پر ایجاد کی ہیں اور وہ اس مطلب انہوں کی نئے نئے کھیل سے اور ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہم اس نئے کھیل کی طرف اس جگہ پر جو یوز نہیں کرتے ہیں ہاں ہم تو مطلب جو مطلب جو ہمارے کچھ رہی کھوڑے کر سب نظر آئیں مطلب ہی کہ جب کبھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے آپ دوسرے ملکوں کے بیچ چلے جائیں وہاں دیکھیں اور یہاں دیکھیں زمین آسمان کا فرق ہے وہ اتنے نیڈ اینڈ کلین ہوتے ہیں اور وہاں پہ اتنا ایک اچھا فرینلی ایڈمانسٹر ہوتا ہے کہ آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ وہاں پہ جا سکتے ہیں انجائے کر سکتے ہیں یہاں پر تو یہ کہ ایک تو گندگی اور کورا اتنا ہوتا ہے دوسرے یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کم ایسی فیملیز ہیں جو ایک بولٹ ڈیزیشن لے کے وہاں پہ جاتی ہیں ورنہ ہر ایک مطلب وہاں پہ جانے کا وہ جو ایڈمانسٹر ہوتا ہے جو ماہول ہوتا ہے نہیں ہوتا لیکن ہم سپورٹس ہی بات کر رہے ہیں تو مطلب یہ جو ٹورنیمنٹ ہو رہا ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ بہت ہی حوصلہ افضلہ علامت ہے بہت ہی اچھی چیز ہے اور ہمیں اپنے بیچس سے اس طرح کے کھیلوں کا مطلب فائدہ اٹھانا چاہیے اور دنیا میں نام پیدا کرنا ہے لیکن ہم تو جو روایتی اپنے کھیل ہیں ہمارے کرکٹ ہے ہاکی ہے سکواش ہے اور سنوکر وغیرہ اس میں ہم تھوڑے سے پیچھے ہیں اب آپ دیکھیں نا کرکٹ کا ورلڈ کپ تقریباً شروع ہوا چاہتا ہے اور یہ ایک بڑی مذہبہ اور اچھی بات رہی کہ ہم نے نیوزیلینڈ کے میں جو سیفری کی سیریز تھی وہ ہم نے جیتنے میں کامیابی حاصل کی گو کہ ایک میچ ہم نیوزیلینڈ سے نو وکٹوں سے آرے لیکن مجموعی طور پر ہم ٹوفی جیت گیا تو یہ ایک بڑا اچھا سائن ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جب یہ ٹورنیمنٹ شروع ہوگا بائیس کو میچ ہوگا آسٹریلیا کا اور نیوزیلینڈ کا جس کے سارے ٹکٹ بگ گئے ہیں اسی طرح پاکستان انڈیا جو تیس سارے کو سارے ٹکٹ بگ گیا اور کموبیش آئی سی سی نے اعلان کیا کہ چھے لاکھ ٹکٹ ان کے بگ گئے ہیں اور جو کچھ ٹکٹ رہ گئے تھے وہ انہوں نے جب ڈالے تو وہ دس منٹ میں بگ گئے ہیں اچھا یہ ایک دوسری بات اور ہے آج سے شہزادہ آج کے دن جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو پاکستان کے ریکارڈ ساز بیٹر اور کپتان بابر آزم کی آج سالگرہ ہے اور وہاں پہ سارے کپتانوں نے مل کے آج سے کچھ گھنٹے پہلے ان کی سالگرہ بنائی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بڑی خوش آئین بات ہے کہ ہمارے وہ کپتان جن کا انہوں نے ورلڈ ریکارڈ بنائے اور جب وہ چلتے ہیں رزوان اور بابر آزم تو ہماری جیت کی راہ جو ہیں ہموار ہوتی ہے ہماری ٹیم جو ہے جیت کی سمجھ جاتی ہے اور جس دن وہ نہیں کھیلتے اس دن نہیں جاتی لیکن ایک اچھا سائن ضرور ہے کہ گزشتہ ایک دو میچز میں ہمارے میڈل آرڈر کے کچھ بیٹر جو ہیں انہوں نے اچھا پروگرام کرتے ہیں تو یہ خوش آئین بات ہے ہماری دعائیں ہماری ٹیم کے ساتھ ہیں کہ وہ کامیابی آسے کریں اچھے اقبال صاحب ہے بیچ فٹبال کی تو بات ہو گئے بیچ سوفٹ ٹینس بھی بڑا پاکستان میں اب کھیلا جا رہا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے کیونکہ آپ اس کو بڑا فالو کرتے ہیں بلکل کیا ہے کہ بیچ ٹینس جو ہے سب سے پہلے جو ہوا تھا وہ ہوا تھا ڈالمن سینڈر کے پیچھے اور وہ پاکستان میں دو ہزار بیس میں ہوا تھا اس کے بعد پھر ہم ہم نے جو ہے اس کا جو ہے پوضہ لگایا اور ہم نے وہاں پہ کیا اس پہ کلے پہ ٹھیک ہے تو تاکہ یہ کہ لوگوں کو ایک انٹریڈیوس ہوں اس سے ایک پرموشن ملے کہ یہ بھی ایک گیم ہے اور اس میں ہمارے وائس چانسلر صاحب نے جو ہے نا بہت برپور طریقے سے حصہ لیا اور آپ کے جو بھی کراچی کے سپورٹس کلیکس تھے وہ ہمارے پاس چل گیا ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی سنسیریٹی بڑی ہے صرف گورنمنٹ کی سطح پر اگر ہمیں سپورٹ ملتی رہے تو یہ بہت ساری گیمز جساں ریاض صاحب نے کہا کہ یہ بھی ہمارے پاس ایک میدان ہے جو ہم بیچ پہ جا کے جو ہے وہ گیمز کھیلیں اور مختلف جو ہے گیمز کھیل سکتے ہیں ابھی ایک گوادر کی یونیورسٹی ہے جو ایک بیچ گیمز کا جو ہے فیسٹیول کرانے جا رہی ہے تو میں سمجھتے ہوں کہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں آ رہی ہیں لیکن اس میں ڈریسٹک آہ اپروچز کی ضرورت ہے کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ جو ہے سپورٹس کی دنیا میں کرکٹ کے علاوہ اوپر آئیں تو پھر ہمیں ایک آہ سٹیپس جو ہے وہ ڈریسٹک لینے پڑے گا بلکل سٹیپ ضرور لینے پڑے گا ریا صاحب ہے آج ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن کا ایگزیکٹیو بوٹ کا اجلاس ہوا آہ جس میں بہت سے معاملات پر جو ہے نظر ثانی کی گئی فائننس کے معاملات دیکھے گئے اس کے علاوہ پاکستان ٹورز جو مختلف ممالک میں گرے گی اس حوالے سے بہت سی باتیں زیرے بحث آئیں اور پھر ابھی حالی میں جو این او سی کی معاملات چلنے ہیں پاکستان ازدان شاہ ہاکی ٹورنمنٹ میں شرکت کرنی اس حوالے سے بھی جو ہے آج اجلاس میں جو ہے باقعدہ طور پر بحث ہوئی کیا کہیں گے اس اجلاس کے حوالے سے جس قسم کے جو خبریں آ رہی ہیں کہ این او سی کے لیے نہ ہونے کے بعد پاکستان کی ہاکی ٹیم جو ہے ازدان شاہ ٹورنمنٹ میں شرکت نہیں کری گئے اس پہ کیا رہے ہیں دیکھیں شہزادہ ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مطلب یہ کہ قومی کھیل نام کا ہے لیکن جو اس کی پریسٹیج ہے جو اس طرح سے اس کے پریوریٹی دینی چاہیے ہم ہاکی کو قطعی طور پر نہیں دے رہے ہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاکی کی پولیٹکس فیڈریشن اور حکومت کے درمیان یا منسٹری کے درمیان وہ اپنی جگہ ہے لیکن جب آپ نے ایک ٹیم ایک ٹور ایناؤنس ہو گیا ہے تو وہ جو ہے اس پہ امپلیمنٹیشن اس لیے ہونا چاہیے کہ ڈروز کا اعلان ہو گیا ہے اور جو انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن ہے اس نے یہ چیزیں جو ہیں ڈروز میں مطلب آپ کو سوشل میڈیا پر سارا آفیشلی جو ہے وہ ڈال دی ہیں تو یہ آپ کی بہت بڑی جگہ ہسائی ہوگی اور ہمارے جو مطلب جو کانسینڈ لوگ ہیں جو اسلام آباد میں بیٹے ہوئے ہیں جو منسٹری کو اس کو سنبھال رہے ہیں دیکھیں اگر تو انہوں نے فیڈریشن کے علاوہ جو باتیں وہ اب کر رہے ہیں یہ چیزیں تو ان کو اس وقت کرنی چاہیے تھی جب یہ الیکشن ہو رہے تھے اس وقت اگر یہ غلط ہو رہے تھے الیکشن تو وہ رکوا دیتے لیکن آپ نے اس وقت نہیں رکوا ہے اور جب ٹیم ایک جا رہے یہ پروسس پہ قطع نظر اس کے کہ دیکھیں فیڈریشن اور منسٹری کیا مانگ جاتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے وہ اپنا جو بھی مطلب معاملہ ہے وہ اس کو کریں لیکن کم از کم اس وقت جبکہ ٹیم جو ہے آپ کا کیمپ لگا ہوا ہے دنیا کو پتا ہے پورے میڈیا پہ مطلب دنیا میں آ گیا کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ عبدالستہ روکی سٹیڈیم کراچی میں جو ہے ٹریننگ کر رہی ہے اور ہارلینڈ سے تعلق رکھنا ہوئے کوچ جو ہے وہ ایک مینٹ وہ یہاں پر موجود ہیں اور ہمارے دوسرے کوجز باقاعدہ انہیں تربیت دے رہے ہیں سیشن چل رہا ہے ٹیم جو ہے مطلب دو چار دن بات جانے والی ہے تو بھئی آپ کی پیارٹی یہ ہونی چاہیے کہ آپ ٹیم کے ٹور پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے ٹیم کو آپ ٹور کرنے دیں اور باقی جو آپ کی سیاست ہے وہ آپ اپنے یہاں پہ کھیلتے رہے دیکھیں یہ ہمارے لئے کوئی نئی بات نہیں ہے ہم جب سے مطلب بھی کہ چیزوں کو ہم نے سمجھنا شروع کیا ہمارے ملک میں مختلف فیڈریشن کے کموں بیش یہی مسائل رہے ہیں دیکھ اگر آپ جس وقت الیکشن ہو رہے تھے اگر یہ ساری چیزیں اس وقت الیڈ ہوتے جو چیز آپ اب کر رہے ہیں وہ چیزیں اگر آپ اس وقت کر لیتے تو ابھی مطلب یہ ہجارت کی سیزی نہیں ہے یہ تو کتی بڑی بات ہوگی کیا کہیں گے اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے ملک میں انا کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور اپنی پرسٹے جائے پوسٹوں میں بیٹھے ہیں ان لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر اچھا کام کریں سنسیرلی کام کریں مل کے کریں تو اس میں ان کو زیادہ جو ہے خوشی مل سکتی ہے لیکن ایک انگریزی میں کہا ہوتا ہے کہ it's nice to be important and far more important to be nice تو اگر یہ لوگ نائس ہو کے اور ملک کی خدمت کریں تو میں سمجھتا ہوں ان کی عزت بڑے گی لیکن انہوں نے اپنا انا کا مسئلہ بنا رکھا ہے ہم اسلام آباد میں بھی گئے تھے تو وہاں پہ بھی فیڈریشن کے مسئلے تھے یہاں پہ بھی تھے انا کہ یہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ان کی انا جو ہے نا وہ آڑے آ رہی ہے وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہا ہے اقبال صاحب انا سامنے آ رہی ہے لیکن قومی مفاد کو بھی تو سب سے پہلے ترجیح دینی چاہیے نا اقبال صاحب جس طرح میں نے آپ کو کہا نا کہ ان کو امپورٹنس اپنی امپورٹنس کی زیادہ فکر ہے ملک کی امپورٹنس کی نہیں ہے جس دن ان کو ملک کی امپورٹنس کی فکر ہو گئی ملک کی اونرشپ ہو گئی اداروں کی اونرشپ ہو گئی سپورٹس کی اونرشپ ہو گئی پھر یہ لوگ ریالائز کریں گے مگر اس ادر وائز ایسان آئی اقبال محمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ریاض الدین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پورگرام کا احتتام کرتے ہیں دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہے اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان سندھا موسیقی